اسلام علیکم انڈیا سوڈنٹس دس ایس اگلا مرسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں ڈیا سوڈنٹس آپ کو یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور کے بارے میں بتاتے چلے تو یہ گورمنٹ سیکٹر یونیورسٹری ہے جس نے اپنے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری جون سے انڈر گریجیوٹ ڈگریز پروگرام کے اندر سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ بیس اکتوبر دو ہزار تیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے اگر آپ نے ایف ایس ای پری میٹیکل ایف ایس ای پری انجننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ای ایٹی کیا ہے تو ڈی ای سٹوڈنٹس آپ یونیورسٹری آف ایگری کلچر پشاور میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبال ہیں باقی اگر آپ یونیورسٹری آف ایگری کلچر پشاور کے بارے میں مزیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں اپلائے کرنے کا لنک الہیدہ سے مل جائے گا یونیورسٹری کی ڈیٹیل جاننے کا جو لنک ہے وہ الہیدہ سے مل جائے گا باقی دی ای ای سٹوڈنٹسції آف ایگری کلچر پشاور میں جو آفرز ہونے والے ڈیگریز پروگرام آ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے دی ای ایس ایگری کلچر آ جاتے ہیں ایس ایگری کلچر میں ایڈمیشن کے لیے آپ ایف ایس سی پری میڈکل اور ایف ایس سی پری انجینی کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بی ایس بائیو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن کے لیے ایف ایس سی پری میڈکل ہونا ضروری ہے پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے ایف ایسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹکنالوجی بی ایس ہارٹی کلچر بی ایس ہیومن نیٹریشن اینڈیٹیٹکس آ جاتا ہے بی ایس فیشریز آ جاتا ہے بی ایس اینیمل سائنسیز اور اس کے بعد بی ایس ڈیویلپمنٹ سٹڈی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان ڈیگریز پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے آپ کا ایف ایسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے لیکن بی ایس ڈیویلپمنٹ سٹڈی میں آپ ایف اے کے بعد بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بی بی ای بی ایس اسلامیکس بینکنگ ان میں آپ انٹرمیڈر کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے انٹرمیڈر چاہے کسی بھی ڈسپلن میں کیا آپ نے ایف ایسی پری میڈکل کیا ایف ایسی پری انجینی کے آئی سی اسے آئیکوم میں یہ ایف اے ہے اس کے بعد بی ایس ایکنومکس آ جاتا ہے انٹرمیڈر کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس سٹیٹکس آ جاتا ہے تو آپ ایف ایسی پری میڈکل کے بعد ایف ایسی پری انجینی کے بعد یا آئی سی اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے انٹرمیڈر میں دو سو نمبر کا یہ ریلیٹر سبجیکٹ سے سٹیٹ یا میت پڑا ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بی ایس میتیمیٹکس آ جاتا ہے جس میں آپ ڈیئر سٹوڈنٹس کل کو اپلائے کر سکتے ہیں ایف ایسی پری انجینی کے بعد یا آپ ڈیئر سٹوڈنٹس کے بعد یا اگر آپ نے دو سو نمبر کا میس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے علی جی بھل ہیں سو یہ جو ہماری آج کی وڈیو تھی اور اس کے بعد اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام میں ہیں بی ایس سی ایس ہے بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس بی ایس آئی ٹی ان تینوں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ ایف ایسی پری انجینیگ آئی سی ایس اور اس کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس آپ اگر آپ میں دو سو نمبر کا میس کا سبجیکٹ پڑھا پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی اے ای یہ تین سرال کا ڈپلومہ کیا ہے تو آپ پھر بھی اس میں اپلائے کرنے کے لیے علی جی پہل ہیں اور اس کے بعد ڈی ایس سٹوڈنٹس آپ بی ایس بائیو انفرمیٹکس آ جاتا ہے بی ایس ایگری کلچر اگری بزنس منجمنٹ آ جاتا ہے تو اس دونوں ڈگریز پروگرام میں آپ ایف ایسی پری میٹیکل اور ایف ایسی پری انجینی کے بعد اپلائے کرنے کے لیے علی جی پہل ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو یونیورسٹی آف ایگری کلچر پیشاور کے فال اڈمیشن کے بارے میں تھی تو جس میں ہم نے اس کے ڈگریز پروگرام اور اس کے الیجیبیلٹی کرائٹیریز پہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈی آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فی امان اللہ